اب نہ پردہ ہے نہ شرم اور نہ دلت کا احساس پاکستان تالیبان کے ساتھ مل کر اب جو بھی کچھ کر رہا ہے وہ اس کے اب تک کے سارے دعوے کی پول کھول رہا ہے پاکستان کی شاتر خوفیہ ایجنسی کے جرنل بڑے آنن فانن میں کابول پہنچے ہیں کیوں؟ کیونکہ تالیبان، حکانی، جیش، لشکر جیسے آتنکبادیوں کو سالوں سے جو انہوں نے پالا ہے ان کے سنہرے دن آگئے ہیں لیکن آئی ایس آئی کے پرموک کے کابول میں دکھائی دینے کی وجہ سنہرے دن نہیں بلکہ سنہرے دنوں پر لگا گرہڈ ہے یہ دیکھئے تالیبان کا جھنڈا اٹھائے یہ لوگ افغانستان کے نئے سینک ہیں اب سے پہلے تک یہ سب کے سب مانو بم تھے بیدائین آتنکبادی یہ دیکھئے یہ بموں سے بھری کار ہے اس کا کام بھی فیدائین ہی ہے کہیں جائیں اور پھٹ پڑے تباہی مچے بربادی ہو یہ اب ان کے ہتھیار ہے اور یہ دیکھئے یہ ہے پاکستان کی بدنام خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے جنرل فیض حمید اب ان فیدائینوں اور دوسرے جنگلی انپڑھ لڑاکوں کو سینک بنانے کی ذمہ داری انہوں نے اٹھا لی ہے پہلے سے ہی پاکستان کی سینہ اور اس کی آئی ایس آئی پر آتنکبادی پیدا کرنے ٹریننگ دینے اور انہیں بھارت جیسے پڑوسی دیشوں میں بھیجنے کے ثبوت ملتے رہے ہیں لیکن اب اس کام کو کھلیام کرنے کے لیے انہیں ایک پورا دیش مل گیا ہے پاکستان کی سینہ اور آئی ایس آئی بہت بڑی ٹرانسفورمر ہے ان کا کام سینک کو آتنکبادی بنانا اور آتنکبادی کو سینک یہ کارگل میں گھسپیٹ کرنے کے لیے سینہ کو بھیجا اور جب وہ مارے گئے تو ان کے شبوں کو لینے سے انکار کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ یہ سینک نہیں ہے مطلب کی آتنکبادی ہیں میں آپ کو یہ وردی دکھاتا ہوں یہ میں لے کے آیا ہوں آج اپنے گھر سے خاص طور سے اور یہ ایک پاکستانی سینک کی وردی ہے جو ایک آتنکبادی کے پاس سے پائی گئی تھی یعنی کہ وہ آتنکبادی پاکستان کا ہی سینک تھا یہ دیکھئے یہ ان کے ستارے ہیں یہ کیپٹن رینگ کا ہے کوئی ادھکاری اور جو اس کے ستاروں کی جو بیکنگ ہے اس سے لگتا ہے کہ شاید فرنٹیر فورس کا یہ کیپٹن رہا ہوگا اور یہ اس سال کی بات ہے جب پاکستان اپنی آزادی کے پچاس سال بنا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وردی پاکستان کے اسی فریب کی نشانی ہے افغانستان کی ایک فوج امریکہ اور بھارت جیسے دیشوں نے مل کر بنائی ساڑھے تین لاکھ کی یہ فوج اپنے آنترک پھرسٹاچار کی وجہ سے جنگ جاری نہیں رکھ سکی اور تالیبان نے خالی زمینوں اور علاقوں پر قبضہ کر لیا اب تالیبان کی سرکار سینہ بنانے جا رہی ہے اس کی ساری دیکھ ریک پاکستانی ایجنسیاں کریں گی لیکن یہ سینہ کیسے کام کرے گی جبکہ سرکار بننی ہی مشکل ہو رہی ہے دراصل آئی ایس آئی چیف کا کابل دورہ سینہ بنانے سے پہلے سرکار بنانے کو لے کر ہو رہی خیشتان کو درست کرنے کا ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ تالیبانی نیتا عبدالگنی برادر ملہ یاکوب اور حکانی نیٹورک کے بیچ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے ستہ میں حصداری کو لے کر بھی باد بڑھ چکا ہے تالیبان اور حکانی نیٹورک کے بیچ سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا ہے ایسے میں آئی ایس آئی چیف کی افغانستان یاترہ ایک محض اتفاق نہیں دراصل پاکستان افغانستان میں آتنگ کی سرکار بنانا چاہتا ہے پاکستان افغانستان کی ستہ کو تالیبان کے ہاتھ سے چھین کر حکانی نیٹورک کو سوپنا چاہتا ہے اسی لیے پاکستانی خوفیہ ایجنسی کے چیف لیفٹین انڈ جنرل فیض حمید ایسے سمائے پر افغانستان پہنچے ہیں جب تالیبان پر سرکار گٹھن کو لے کر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے آئی ایس آئی چیف کے پاکستان یاترہ پر افغانستان کے پور سانسد مریم نے آروپ لگایا ہے کہ آئی ایس آئی چیف کابل اس لیے پہنچے ہیں تاکہ آتنگ کی سنگٹھن حکانی نیٹورک کو ستہ سوپ سکیں وہ حکانی نیٹورک کے نیتا کو تالیبان سرکار کا پرمک بنانا چاہتے ہیں عبدالگنی برادر اور تالیبان کے بیچ میں بہت ساری احساہمتیاں بن چکی ہیں اس لیے برادر نے پنشیر کی لڑائی سے اپنے لوگوں کو دور کر لیا ہے پاکستان کے اخبار اوبزرور کا دعویٰ ہے کہ آئی ایس آئی چیف فیض حمید اپنی کابل یاترہ کے دوران تالیبان کے کئی بڑے نیتاؤں کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں اور افغانستان میں نئی سرکار کے گٹھن پر چرچہ کر رہے ہیں ایسے میں ان کی اس یاترہ اور پورف سانسر مریم کے بیان کے باد کئی سوال کھڑے ہونے لگے ہیں تالیبان کے راجنیتک نیتریتو نے حکانی نیتورک کو سرکار میں کچھ اہم پت دینے کی حامی بھری تھی انس حکانی کو کابل پر قبضے کے تورنٹ بعد رازدھانی کی سرکشہ کا پربار بھی سوپا گیا تھا اس فیصلے سے ملہ یاکوب کافی ناراض ہیں یاکوب نے کہا کہ دوہا میں ویلاستہ کا جیون جینے والے نیتا زمین پر لڑنے میں شامل لوگوں پر شرطیں نہیں تھوپ سکتے پاکستان میں آتنگ کی فوج کھڑی کرنے کے بعد آئی ایس آئی اور پاکستان کی سینہ جس طرح افغانستان کی سرکار بنانے سے لے کر سینہ بنانے میں سیوگ کے جو پیترے چل رہی ہے وہ خود اسی پر کافی بھاری پڑنے والی ہے اسی بدے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے آرزو کازمی پی ٹی آئی کے سپوکس پرسن یاکوب سماد صاحب اور پنچکولہ سے رمنیق مان تو یاکوب صاحب سے سب سے پہلا سوال پوچھتے ہیں پی ٹی آئی کے سپوکس پرسن ہے عمران خان کی بات آپ کے سامنے رکھیں گے تو یاکوب صاحب یہ بتائے کہ جرنل فیض حمید یہ وہی ہے نا جن کے گھر میں ان کی بیگم نے ان کے اوپر گولی چلائی تھی اور ان کے چرطر پر کافی سوال اٹھے تھے اب یہ آتنگ وادیوں کو فوجی بنانے گئے ہیں کابل کل صاحب آپ اگر ٹاپک تک ہی رہے تو زیادہ بتر ہے میں کوئی ان کے پرسنل اس پہ یا کیا وہ ہوا تھا یا کسی جنرلس نے جا کے کوئی اگر کیچڑ اچھال دیا تو اس کے اوپر تو میں کوئی کومنڈنگ کرنا چاہوں گا وہ تو سراسر جو بات جس کا کوئی سار نہ پاؤں ہو اس پہ آپ میری رائے لے تو یہ تو سراسر جاتی ہوگی تو آپ یہ بتائیں نا دیکھیں ان کے چرطر کے اوپر تو سوال اٹھے گا اٹھے گا کیونکہ آپ ہی کے میڈیا میں اس کے اوپر بہت کھیل کھیلا گیا تو میرے کو یہ بتائیے کہ جو اس بیک گراؤنڈ کا ویکتی ہے اب وہ شریعہ کے اور قرآن کے دائرے میں رہ کر ایک فوج کھڑی کرنے والا ہے آتنک وادیوں کو اب وہ فوجی بنانے والا ہے یاکوب صاحب دیکھیں پہلی بات تو طالبان آتنک وادی نہیں ہیں ٹیررسٹ نہیں ہیں وہ آپ ان کو جتنا بھی پروپرگیٹ کریں کہ ٹیررسٹ ہیں یا جتنا بھی آپ ان کو وہ کریں تو پھر آپ میرے ایک سوال کا جواب دے کہ اگر طالبان ٹیررسٹ ہیں تو ملہ زہین جو طالبان کے پچھلے نائنٹین نائنٹی سکس سے ٹوثاؤزر ون تک رہا تھا ایمبیسٹر پاکستان میں جس کو ہم نے ارسٹ کیا تھا اور دوہزار پانچ تک ہم نے اس کو جیل میں رکھا تھا وہ دوہزار تیرہ میں انڈیا کا ویزا لے کے انڈیا آجاتے ہیں اور آپ اس کو انگیج کرتے ہیں اس کو گوہ لے کے جاتے ہیں اور ہائی لیولز کی اس کی میٹنگز ہوتی ہیں اور پھر جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ کی میڈیا میں آثورٹیز بتاتی ہیں کہ وہ دیکھیں دیکھیں آپ آپ بلکل آپ اس چیز میں ماہر ہے میں آپ کے پاس ڈیٹیل کے لیے آوں گا آپ کے پاس ڈیٹیل کے لیے آوں گا لیکن آپ کی یہ خاصیت ہے دیکھیں ابھی میں بتاتا ہوں کہ کیسے خاصیت ہے آرزو کازمی ہم نے ستانک زائی کو آئی اے میں کے اندر ٹریننگ دی انڈیا ملیٹری اکیڈمی کے اندر ٹریننگ دی ایک آفسر بنایا آفسر لائک کوالٹیز اس کے اندر ڈبلپ کری لیکن پاکستان کی خاصیت دیکھئے اس کی آئی ایس آئی نے کتنی خوبصورتی سے اس کو آتنگ وادی بنا دیا تو کیسے فوجی کو آتنگ وادی بناتے ہیں اس کا تو ایک بہت بہتری نمونہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے تو اب تو بڑے آسانی سے آپ بنا دیں گے کیونکہ آپ کے پاس تو فارمولا بھی ہے ٹیمپلیٹ بھی ہے جی دیکھیں بلکل طالبان کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو وہاں پہ گئے ہیں ہمارے آئی اے سائی کے چیف اور ان کو سپورٹ دینے کے لیے اور پہلے بھی دیتے رہے ہیں سپورٹ اور اب کھلم کھلا سپورٹ دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی گورنمنٹ بنانے میں مدد کی جائے گی اور یہ تو شیخ رشید صاحب انہوں نے بھی کہا ہے جو ہمارے منسٹر ہیں کہ ہمارے ہاں ہم نے پالے ہیں ان ان طالبان کو اور ہمارے ہاں رہتے رہے ہیں ان کی فیملیز موجود ہیں اور یہ پڑھتے بھی رہے ہیں اور بہت سے طالبان کے لیڈرز ایسے ہیں جو پیدا ہی پاکستان میں ہوئے یہ بات بھی شیخ رشید صاحب نے کہی ہے ریکارڈ پہ موجود ہے اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمیشہ سے پاکستان نے طالبان کو سپورٹ کیا ہے چاہے چھپکے کیا ہو یا آپ سامنے آ کر کر رہے ہیں تو کوئی احیرت کی بات نہیں ہے اگر آئی ایس آئی کے چیف آفغانستان گئے ہیں تو وہی تو وہی تو آرزو وہی تو ہم بات کر رہے ہیں بم دھماکے ہوتے تھے اور افغانستان کی سرکار کہتی تھی کہ اس کے پیچھے آئی ایس آئی ہے تب آئی ایس آئی اور پاکستان ایک دم بے شرموں کی طرح منا کر دیتا تھا لیکن اب تو شریعام اس نے اکنالیج کر لیا اس بات کو تو رمنیق مان صاحب تو اب یہ کہا جائے کہ افغانستان ایک پاکستان کا چھٹا سوبہ بن گیا ہے اور حامد جو یہ فیض صاحب ہیں یہ جو افغانستان گئے ہیں دراصل یہ افغانستان کے چیف منسٹر کی شبت دلانے کے لئے وہاں گئے ہیں اور ایک سٹیٹ فارمیشن کی کاروائی کرنے گئے ہیں نہیں ایسا ایسا ماننا اور ایسا کہنا غلط ہو جائے گا کارن اس کا یہ ہے کہ پاکستان چاہے ایز ایمیٹر آف آپ کہہ لیجیے ڈپلومیسی کہہ لیجیے یا ایز ایمیٹر آف سٹرٹیجیک ڈیپٹھ کہہ لیجئے یا جو ان کی ایک سنک ہے کشمیر اور افغانستان کو لے کے سنٹرل ایشن کنٹریز کے لیے جو ان کو رستہ ہے اراداری چاہیے وہ افغانستان کے رستے آتی ہیں اور ایسی ہی ایک سنک آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ تالیبان کے پاس رہی گی جو اوشن کا ایکسس ہے جو وہ قائدے سے مانتے ہیں کیونکہ کبھی بھی انہوں نے ڈورین لائن کو کبھی بھی انہوں نے بورڈر نہیں مانا اور چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو تحریک تالیبان پاکستان ہو چاہے وہ ٹی ٹی اے ہو تحریک تالیبان آفغانستان ہو یہ ایک دوسرے کو ایک ساتھ مانتے ہیں انہی کے اندر سے ایک نکلاوہ فریکشن ہے جو آئی ایس کے پی ہے تو جہاں تک جرل فیض کی بات ہے جرل فیض حامد آفغانستان گئے انہوں نے تالیبان کے آلہ نیتاؤں کے ساتھ بیٹھ کے نماز پڑھی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آفغانستان کے اندر جو تالیبان کی فورسز ہیں ان کو ملٹری ٹریننگ دیں گے اور وہ ملٹری ٹریننگ کو پہلے بھی دے رہے ہیں جو ہمارے ہاں پہ جہشتگردی تنظیمیں کام کر رہی ہیں یا جو پاکستان کے اندر جن کے بیس ہیں اور بھارت کے اندر ان کے آپریشنز ہیں وہ بھی ان کو بھی ٹریننگ یہ ہی دیتے ہیں تو ابھی انہوں نے انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر یہ ایڈمٹ کر سکتے ہیں وہ کھانے کے لیے دیکھئے ہیں نا پنچیر میں تو گھجنی پارے تالیبان اور آپ نے اپنی ایس ایس ای بھیجی آپ نے اپنی تین بٹاللے بھیجی آپ نے ایک بیٹری بھیجی اپنی آمیڈ کور کی پھر بھی نہیں بھتا کر پارے آپ پنچیر کو آپ کو آئیں گے نیچے آپ کو کھائیں گے اس بات کا غور کھر لینا تحریک تالیبان پاکستان تحریک تالیبان پاکستان میں اور تحریک تالیبان افغانستان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا پانی اور وارٹر میں ہوتا ہے آپ ان کو سمرتن دیجئے آپ کو ڈھوکیں گے آکے اور آپ تیاری رکھیے گا آپ تیاری رکھیے گا بلکل رمنی آپ کا پوائنٹ بلکل کلیر ہو گیا دیکھئے سمیہ کا سمیہ کی کمی ہے ایک کلوزنگ کمنٹ سب سے لے لیتے ہیں عبدال سماد صاحب آپ نے سب کی باتیں سنی what you have to say now دیکھیں آپ کو میں تو اتنے ہی کہوں گا کہ آپ کو دکھ کیوں نہ ہو کیونکہ آپ کا انٹرسٹ ہوئے نا ہم نے افغانستان کی چٹانوں کے تلے رون دی ہے تو آپ کو تو دکھ ہوگا اور ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں بلکل بلکل آپ سیلیبریشن جالی رکھیے تیاری کے تالیبان پاکستان نے بم دھماکے شروع کر دیے ہیں اور وہ آپ کے گھر تک پہنچنے بالا ہے عرضو قازمی کیا تیاری کریے آپ نے تیاری کے تالیبان پاکستان کے بم دھماکوں سے بچنے کے لیے یہ تالیبان کسی کے سگے نہیں ہے اور پاکستان ابھی جس طرح سے ان کا ساتھ دے رہا ہے یہ پلٹ کے انہی کو نقصان کرے گا بلکل بلکل اور رمنیق مان صاحب آپ یہ تو مانیں گے کہ یہ جو ساپ انہوں نے پا لے ہیں انت میں انہی کو ہی ڈسیں گے شورٹ لیفٹ سیلیبریشنز ہیں آپ کی جب تک لاسٹ کرتی ہیں یہ سیلیبریشنز انجوئے کیجئے کیونکہ آپ کے مدرسوں پہ آپ کے مسائدوں پہ آپ کی الگ الگ مختلف بلڈنگوں کے اوپر سلام تالیبان کے جھنڈے لگ رہے ہیں نعرے ترانے گائے جا رہے ہیں اور یہ جو سرزمیہ پاک ہے نا سرزمیہ پاک خود رہے دنی اور یہ جو ایلین مدرسے پہ یہ آتنگ بات کی مدرسے پہ سمیہ سماپت ہوتا ہے اور بلکل صحیح بات رمنیق مان نے کہی کہ سلام تالیبان یہ ایک جذبہ بھی پاکستان میں دیکھنے کو مل رہا ہے آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جیسا کہ ابھی آپ نے اس باتچیت میں دیکھا بیسیکلی ملا جلا کر افغانستان ایک ایسے ٹرپ میں فس گیا ہے جسے باہر نکلنے کا راستہ دکھائی تو دے سکتا ہے لیکن اس پر وہ چاہ کر بھی چل نہیں سکتا کیوں کیونکہ سنکت دونوں طرف ہے ایسے میں آئی ایس آئی کے شکنجے سے باہر نکلنے میں افغانستان کو کتنا وقت لگتا ہے یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ تالیبان بے فکوف تو ہے نہیں جو آئی ایس آئی کہے وہی مان لیں مطلب کھیل ابھی باقی ہے تالیبان کے مددگار ہی بننے والے ہیں تالیبان کے اصلی گنے گار آج اس مددے پر میرے ساتھ اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی نئے مددے کے ساتھ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ابی پی نیوز اور مجھے دیجئے ازادت جہن ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے